اس ویڈیو میں میں مجرد کر ریویو کروں گا اس کا نام ہے ویسکوڈائن ویسکوڈائن کے اندر مختلف طرح کی میڈیسنز آتی ہیں جیسے کہ لیو سالبیوٹامول، ایمبروگزول، گوائی فینسین، ایکسپیکٹورنٹ انڈیا میں آج کل یہ بہت زیادہ پریسکرائب ہونے والی میڈیسن ہے جن لوگوں کو نزلہ، خانسی زکام، بخار وغیرہ ہوتے ہیں ان کو یہ بہت زیادہ پریسکرائب ہو رہی ہے دیکھیں یہ میڈیسن میں کیا ہے؟ یہ کچھ برونکو ڈائیلیٹر ہے، میوکولیٹک ہے اور ایکسپیکٹورنٹ ہے ان تین لفظوں میں میں آپ کو فرق سمجھاتا ہوں برونکو ڈائیلیٹر کا مطلب یہ ہے کہ جو سانس کی نالیاں ہوتی ہیں ان کو کھلا کر دیتا ہے، کھول دیتا ہے تاکہ آپ آرام سے سانس لے سکو میوکولیٹک اور ایکسپیکٹورنٹ کا فرق سمجھئے ایکسپیکٹورنٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے گلے میں یا سانس کی نالیوں میں کئی پر بلغم وغیرہ یا میوکس وغیرہ جمع ہو گیا ہے تو اس کو نکالتا ہے اس کو وہاں سے جمع ہوئے شدہ بلغم کو نکال رہا ہے اور میوکولیٹک میوکولیٹک کا مطلب ہے اس بلغم کو توڑ رہا ہے اس کو وہاں سے ختم کرتے تاکہ آپ کا جتنا بھی سانس کی نالیاں ہیں جہاں پر ریشہ اور جمع ہوا ہے اس سارے ریشے کو وہاں سے صاف کیا جا سکے تو نزلہ خانسی زخام الرجی اس طرح کی پرابلم میں بہت زیادہ ریشہ وغیرہ ہو جاتا ہے سانس لینے میں بڑی دشواری ہو جاتی ہے ناک وغیرہ بند ہو جاتا ہے تو اس طرح کی پرابلم کو ٹریٹ کرنے کے لیے ویسکوڈائن انتہائی بہترین ڈراغ ہے مختلف بیماریوں میں استعمال ہوتی ہے سب سے پہلے تو جن لوگوں کو پروڈکٹیف کف ہے یعنی بلغم والی خانسی جن کو ہو گئی ہے ان میں پھر جن کو برونکو سپازم ہے یعنی جو سانس کی نالیاں ہیں وہ سکڑ گئی ہیں یا برونکائٹس ہے یعنی کہیں پہ سوجن ہو گئی ہے یا جن کو استعمال ہے دمے کی بیماری ہے یا COPD chronic obstructive pulmonary disease لمبے عرصے سے ان کی سانس کی نالیاں ہیں وہ جکڑی بھی ہیں اور صحیح سے سانس نہیں لے پارے chest congestion جن کا سینہ جو سکڑ سا گیا ہے کنجسٹ ہو گیا ہے سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہے ناک ان کا بند ہو گیا ہے اس تمام مسلم حسائل کو وسکوڈائن بہت بہترین طریقے سے حال کر لیتا ہے اپنی استعمال کیسے کرنا ہے سب سے پہلے تو کیونکہ اس میں مختلف میڈیسنز آتی ہیں تو اچھے سے آپ اس کو شیک کر لیں گے اور اس کے بعد جتنی آپ نے ڈاکٹر نے جو ڈوز بتائی ہے اس کی ڈوز کے مطابق ہی آپ یہ ڈرگ لیں گے کچھ لوگوں کی شکایات ہوتی ہیں کہ ان کو نوزیا ہو جاتا ہے مطلی ہو جاتی ہے کیونکہ خانسی کا شربت ہے نا تو کبھی کبھی اس طرح فیل ہوتا ہے ڈائیریہ وغیرہ کبھی کبھی کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں الٹیاں آتی ہیں یہ پیٹ میں درد ہوتا ہے پرحال یہ کوئی اس طرح کے سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے پریشان ہو یا ڈاکٹر کو چلے جائیں لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ پرابلم بڑھ رہی ہے تو پھر اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے آپ میڈیسن چینج کروا سکتے ہیں اب ضروری بات یہ ہے کہ اگر آپ پرگننسی ہے کسی کو اور اس کو نزلہ خانسی زکام وغیرہ ہوتا ہے تو کیا وہ یہ ڈرگ استعمال کر سکتی ہے تو اس کے لیے ہدایات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے گائنیکولوجسٹ کو بتائیں کہ آپ کو پرابلم ہو رہی ہے اور یہاں تک کہ اگر آپ اپنے بچے کو دور بھی پیلارہی ہیں اس دوران بھی خانہ کا کوئی ڈرگ یا میڈیسن نہیں لینی اپنے گائنیکولوجسٹ سے ڈاکٹر سے مشورہ لازمی کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو کڈنی کا کوئی مسئلہ ہو یا لیور کا کوئی مسئلہ ہو تو وہ اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتائیں اس کے بغیر آپ نے یہ میڈیسن نہیں لینی جن لوگوں کو الرجی ہے یا جن لوگوں کو دل کا کوئی مسئلہ ہے ہارٹ کی پرابلم ہے یہ تو قطعاً آپ نے ڈاکٹر سے نہیں چھپانا یہ تو بہت سیریسی جو ہے ڈاکٹر کو لازمی بتانا ہے تاکہ وہ ایک بہتر فیصلہ آپ کے لیے کر سکے اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے ساتھی چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کر لیں شکریہ